موسیقی بابا صدقی ہتیاکان کے معاملے میں چار اور آروپی گرفتار کھل سکتے ہیں بڑے راز عجید پوار کے نترتو والے رانگکپا کے نتاب آواز صدقی کی ہتیا کے معاملے میں چار اور آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایک آروپیت امیت حسام سنگھ کمار کی گرفتاری حریانہ کے قیتھل سے کی گئی ہے اس پر شوٹر اور مکھیا ساجش کرتا کے بیچ مہتوپورنہ کڑی ہونے کا سندیا ہے کہا جا رہا ہے کہ امیت ہتیا کی ساجش رچنے اور انجام دینے میں شامل تھا اس کے اور آنیا آروپیتوں کے بیچ ہوئے پیسوں کے لیندین کی جانچ کی جا رہی ہے تین آنیا کی گرفتاری پونے سے کی گئی ہے اس معاملے میں اب تک کل چودہ آروپیتوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پونے سے گرفتار آروپیوں کے نام روپیش، راجندر مغول، کرن راہل سالوے اور شیوم اروند کوہار ہیں پولیس کے انسار امیت گرفتار کیے گئے ایک شوٹر گرمیل سنگھ اور مکھیا ساجش کرتا محمد جیشان اختر کے بیچ مہتھپونے لنکھ تھا اختر فلال فرار ہے پرانبک جانچ کے انسار اختر کا حملہ وروں اور خطیا کے ساجش کرتا ہوں دونوں سے سمبن تھا اپراز شاکہ کی ایک ٹیم منگلوار شام خریانہ سے امیت کو پکڑ کر بدوار صبح ممبئی لے آئی اسے چار نومبر تک کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا گیا ہے بابا صدقی کی بارے اکٹوبر کو ممبئی کے باندرہ علاقے میں گولی مار کر خطیا کر دی گئی تھی اس معاملے کی جانچ کر رہی ٹیم کو ابھی خطیا کا اصل اتشیف نہیں پتا چل پایا ہے ابھی الگ الگ بنتوں سے اس خطیاکان کی جانچ کی جا رہی ہے اس میں سپاری دے کر خطیا کاروباری پرتیدواندیتا یا ممبئی میں جگی پنرواز پریوجنا کو لے کر انہیں ملی دھمکیوں سے جڑے پہلو شامل ہیں پولیس دو سندگتی شوٹر دھرم راج کشک اور گرمیل سنگھ کو گرفتار کر چکی ہے گروہ کو شروع میں صدقی کی ہتیا کی سپاری دی گئی تھی اس ہتیاکان میں اب تک کی جانچ سے پتا چلائے کٹھانے میں سپاری لے کر ہتیا کرنے والے پانچ لوگوں کے گروہ کو شروع میں صدقی کی ہتیا کی سپاری دی گئی تھی پولیس کے انصار اس گروہ نے اپراد کو انجام دینے کے لیے پچاس لاکھ روپے مانگے تھے آروپیتوں کو دیس سے بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف لکاؤٹ سرکولر جاری کیا گیا ہے خریانہ سے گرفتار آروپیت نے جیشان کو دی تھی شرن جاگرین سنوات داتا کے انصار خریانہ کے کیتھل سے گرفتار امیت حسام سنگھ کمار پر آروپ ہے کہ اس نے جیشان اختر کو فراری کے دوران کرنال میں کرائے کے ایک مکان میں شرن دی تھی مومبئی کرائیم برانچ کا رہی پوچھتا جیشان بابا صدقی ہتیاکان سے پہلے اگست اور ستمبر میں شہر کے ایک ہوتیل اور نیجی سنستان میں رہ رہا تھا امیت بھی اس کے ساتھ پندرہ دن رہا اس نے کچھ دن گاؤں ہرسولہ میں بھی بتائے وہ جن جن کے سمپرک میں آیا تھا مومبئی کرائیم برانچ نے ان سبھی سے دو دنوں تک پوچھتاچ کی